یہ ابھی ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے میں بولا ہے نا پکچر ابھی باقی ہے دوستو آج کے ویڈیو بہت خاص ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹائگر فلم کے پہلے دن کے ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ حالکہ دوستو بتا دیں ٹائگر فلم کو جو ہے پانچ تاریخ کا ایڈوانس بوکنگ اوپین ہونا تھا بٹ آج ہی کئی سارے جگہوں پر اس ویلم کے ایڈوانس بوکنگ اوپین کر دیا گیا ہے حالکہ ابھی بہت ایسے جگہ ہیں انڈیا میں جہاں پہ اس کی ایڈوانس بوکنگ شروع نہیں ہوئی ہے جیسے بیہار میں ہی دیکھ لیجے پٹنا جا کے سازکیجے وہاں پہ ایڈوانس بوکنگ نئی شروع ہوا ہے اور بھی جیسے یو پی کے بہت ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ایڈوانس بوکنگ شروع نہیں ہوا ہے حالانکہ جہاں جہاں ایڈوانس بوکنگ شروع ہوا ہے وہاں دھماکے دار طریقے سے ایڈوانس بوکنگ چل رہا ہے ابھی کزر پہلے ایک برے ٹریڈ ایک سپورٹ کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے ٹائگر فلم کا جو ایڈوانس بوکنگ چل رہا ہے کتنا ایڈوانس بوکنگ ہو گیا ہے اس کو لے کر ٹویٹ کیا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ پتھان فلم سے آگے نکل گیا ہے ٹائگر 3 ایڈوانس بوکنگ کے ماملے میں تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ ہم ایسے ہی لیٹس نیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جب اس فلم کے ایڈوانس بوکنگ شروع ہوئی تو کافی نیچے سے شروع ہوئی جیسے ایک گھنٹے میں ڈیرہ ہزار کیا سپاس ٹکر بوک ہو رہی تھی کیونکہ لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ پانچ تاریک سے اس کی بوکنگ شروع ہونے والی ہے لیکن آچانک سے اس کی بوکنگ کئی سارے جگہوں پر کھول دی گئی لیکن ابھی دیکھا جائے تو چار ہزار کے آس پاس اس کی بوکنگ چل لی ہے پر آور کے حساب سے تو میں پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس کی بوکنگ شروع ہوگی تو کافی بوال طریقے سے شروع ہوگی بلکہ ابھی بھی بہت سارے جگہوں پر اس فلم کی بوکنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو جو ڈاٹا دیکھ رہا ہے وہ جہاں جہاں پہ شروع ہوا ہے وہیں کا ڈاٹا دیکھ رہا ہے اب جاہر سی بات ہے دلی میں اگر شروع ہو گیا ہے تو جو دلی کے لوگ ہوں گے وہیں بوک کریں گے بیہار کے تو بوک کریں گے نہیں اتر پردیس کے تو بوک کریں گے نہیں جہاں پہ شروع نہیں ہوا ہے وہاں کا تو لوگ بوک کرے گا نہیں تو جاہر سی بات ہے جہاں جہاں پہ ابھی یہ بوکنگ شروع ہوا ہے وہیں کا ڈاٹا چر رہا ہے اور اس میں بھی چار ہزار آدمی پر گھنٹے کی حساب سے ٹکڑ بوکنگ کر رہا ہے تو سوچ سکتے ہو اچھے نمبرز ڈاٹا ملے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کی کیا اس کے ایڈوانس بوکنگ ریکارڈ ہیں دوستو یہ ہیمیش بھائی صاحب جو کی کرٹیکس ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا میں ایک پرانا ٹویٹ بھی لے کے آیا ہوں جو کی پٹھان کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس دن پٹھان ایڈوانس بوکنگ شروع ہوا تھا تو پٹھان جس دن ایڈوانس بوکنگ شروع ہوا تھا اس دن سیم سینیما گھر کا ہے یہ ریپورٹ اور سب سے پہلے ہم ٹائگر تھری آپ کو بتاتے ہیں ٹائگر تھری کو دو گھنٹے میں ایک سینیما گھر ہے ہائیدر آباد میں وہاں پہ 3250 ٹوٹل ٹکٹ سیل ہوا اور سیم سینیما گھر میں پٹھان فیلم کو نبی منٹ مطلب ڈیر گھنٹے میں سترہ سو ٹکٹ جو ہے بکا تھا تو دیکھ سکتے ہیں ٹائگر تھری کافی آگے نکل گئی ہے اور سیم دلی کا ایک سینیما گھر ہے جہاں پہ اٹھائیس سو ٹکٹ ٹوٹل سیل ہوا ہے تین گھنٹے میں اور ساتھی دوستو ابھی ابھی جسٹ کچھ دیر پہلے ہی ترن آداز جی نے ٹویٹ کیا ہے اس کا ایڈوانس بوکنگ کو لے کر کہ ٹائگر تھری کا جبردست سٹارٹ ہوا ہے اور پی بی آر آئینوکس میں جو ہے ٹوٹل ٹکٹ جو ہے پچتر سو ٹکٹ جو ہے سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے وہ بھی پہلے دن کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈلی میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ٹکٹ ہے وہ اٹھائیس سو کے آس پاس سیل ہوا ہے اور جو ہائدر آباد میں وہ چودہ سو ستتر ٹوٹل ٹکٹ سیل ہوا ہے تو مطلب جو سنڈے کا دن کا ٹکٹ سیل ہوا ہے اسی کو لے کر ٹوٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے پہلے ریپورٹ آپ کا دکھایا تھا ہیمیش بھائی ساپ کا وہ ٹوٹل ٹکٹ سیل کی بات کر رہے تھے یہ صرف سنڈے کے دن کا ٹکٹ سیل یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا ڈاٹا وہ بہت اچھا ڈاٹا ہے ابھی بھی بہت سارے جگہوں پہ اب اس کی ایڈوانس بوکنگ شروع نہیں ہوئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ڈاٹا جہاں سے بھی ابھی نکلا ہے بہت ساندار ہے سوچو اگر کل جس دن پوری طریقے سے ایڈوانس بوکنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد سوچو کس طریقے سے باونڈر آنے والا ہے تو ٹائگر جو ہے جوان کو بھی ٹکر دینے والا ہے میرا پورا وشواہ سے ڈیفینیٹلی کل دیکھنا بہت دھماکے دار طریقے سے اس کی ایڈوانس بوکنگ جانے والی ہے